ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر کمروز زما کے ساتھ ڈائریا کے متعلق آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہوئی تھی بچوں میں ڈائریا کے حوالے سے اور ہم بات کر رہے تھے علاج کی جس میں آپ بتا رہے تھے اور اس کے متعلق اور اس کے علاوہ آج کل زنک کو بھی کافی اس کا تذکرہ آنے لگا ہے علاج میں زنک کس قدر اہمیت کا حامل ہے زنک بہت زبردست چیز ہے بہت زبردست بہت زبردست ہے یہ پہلے ہمیں اس کے اوئرنس نہیں تھی لیکن اب اگر آپ جو جن بچوں کو سٹیڈیز ہوئی ہیں ان میں کہ اگر بچوں کو زنک دیا جائے ڈائریا کے جو سیویریٹی وہ کم ہوتی ہے اس کے بعد اس کے ڈیوریشن بھی کم ہو جاتا ہے اور فردر یعنی کہ اگلے تین چار مہینے تک وہ پروٹیکشن دیتا ہے تو اس لیے زنک جو ہے ڈائریا کے ساتھ میں ہم شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریا رک بھی جائے اور اس کے بعد بھی چودہ دن تک ٹوٹل زنک دینا ہوتا ہے کسی بچے کو اگر ایک دفعہ ڈائریا ہو جائے تو زنک شروع کریں اور اسے چودہ دن تک دیں اس سے قطع نظر کہ آیا وہ ڈائریا رک گیا ہے یا کانٹینیو ہو رہا ہے تو ارشان صاحب بچوں کی زندگی میں ایک فیز وہ بھی آتا ہے جب وہ ماں کے دودھ کے ساتھ تھوڑی سی ٹھوز غزہ کا استعمال شروع کرتے ہیں یعنی ویننگ کی ایج تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ اگر ویننگ جلدی کروا دی جائے یا ویننگ کے اندر صحیح غزہ کا انتخاب نہ کیا جائے تو کیا یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے دستوں کی جی ہاں کیونکہ ویننگ پہلے ہوتا تھا کہ چار مہینے پہ ہم ویننگ کراتے تھے لیکن اب چھ مہینے کے بعد ویننگ کرتے ہیں کیونکہ جو بچوں کے جو آتھ انٹسٹائنز ہیں یعنی گیسٹو انٹسٹائنل سسٹم ہے وہ تیار نہیں ہوتا ہے چھ مہینے سے پہلے تھوز غزہ لینے کے لیے تو اگر آپ نے اس سے پہلے دے دیا یا پھر وہ غزہ دی جو کہ چونکہ انٹسٹائن بلکل ہی سوفٹ اور ٹینڈر ہوتا ہے تو وہ تیار نہیں ہوتا ہے اور اس سے ڈائریا ہو سکتا ہے تو اس لیے چھ مہینے کے بعد ویننگ شروع کرنی چاہیے اور پہلے بلکل نرم اور سوفٹ سے شروع کرنی چاہیے اور ایک وقت میں ایک غزہ انٹروڈیوز کرنی چاہیے ویننگ میں یہ نہ کہ آپ نے ایک دن میں چار پانچ چیزیں بنا کر چار پانچ چیزیں بچے کو دے دی کیونکہ اس کے ٹیس برڈز ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں تو ان ٹیس برڈز کو یعنی پتا نہیں ہوتا ہے تو اس لیے بچہ لے گا نہیں اگر لے گا بھی تو وہ جو سسٹم اس کے پھینک دے گا تو اس لیے ویننگ چھ مہینے پہ شروع کرنی چاہیے اور پہلے لیکوڈ سے شروع کریں اس کے بعد سوفٹ یا سامی سالٹ کریں پھر سامی سالٹ پہ آئیے اشتر اکس صاحب ایک چیز اور میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا تھا جب پیٹ میں کیڑے ہوں یا بچے کی غزہ کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو وہ ٹولیٹ نہ کر پا رہا ہو یا جس سے اس کو الرجی ہو دوسرے سنس میں اگر کہا جائے تو اس حوال اس سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس میں علاج کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے جی ہاں دیکھیں اگر کیڑے ہیں جو کہ ہمارے بہت کامن ہیں اور یہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں کیونکہ ہمارے آلودہ پانی ہوتا ہے تو اس میں کیڑوں کے انڈے جو ہیں وہ اس میں تیار رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے اگر ہم اسے بوائل کر کے پیئیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اچھا پھر اسی طرح سے اس میں جارڈیا ہوتا ہے یعنی پیار سائٹس ہیں اور ایمیبا ہے تو یہ ساری جو ہیں جارڈیا سے بھی داریا ہوتا ہے جارڈیا سے سوتی ہے وارم سے یعنی کیڑے جو ہوتے ہیں بہت طرح کے کیڑے ہوتے ہیں تو اس سے بھی داریا ہوسکتا ہے پھر ایمیباک ڈیسنٹری ہو سکتی ہے ایمیباک ڈیسنٹری وہ ہے جس میں کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے مروڑ ہوتا ہے اور آؤں نکلتا ہے اور اس کے بعد تھوڑے تھوڑے اس میں اتنا وارٹری ڈائریا نہیں ہوتا ہے لیکن تکلیف زیادہ ہوتی ہے تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور اس سے جو ہے مطبع یہ چل رہا ہوتا ہے جی تو اس میں یعنی وہ ڈیہیڈیشن کے سائنس اتنی جلدی نہیں ڈیولپ ہوں گے لیکن مین نیٹریشن ہوگی اس میں اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایمیبا جو ہے یہ جا کر کے لیور کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور ایمیبک لیور ایپسس بعد میں کرتا ہے یہ کھرانک اگر چل رہا ہوتا ہے تو اس لئے اس کے علاج کرانا بہت لازمی ہے جب بھی میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ ہمیشہ سٹول جو ہے نا ٹیسٹ کرانا چاہیے تو ٹیسٹ کرا لیتے ہیں تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ آیا ڈیسنٹری ہے یا ڈائریہ ہے اشرف صاحب جب بیماری چل رہیے ہوتی ہے میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ٹھوز غزہ لے سکتے ہیں اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں ان کی غزہ کس طرح کی رکھی جائے جیسے آپ نے کھچڑی اور دہی وغیرہ کا ذکر تو کیا تھا اس کے علاوہ اگر اور کوئی چیزیں دی جائیں تو کیا ان کے لیے مسائل درپیش آ سکتے ہیں نہیں ہمیں کالوریز بھی دینی ہے مثلا انڈا بوائل انڈا دیجئے آلو عبال کر کے دیں کیلہ دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کیلہ ایک تو سٹول بلک فارم کرے گا دوسرا یہ پوٹیشیم بھی اس میں ہے چونکہ ڈائریہ کے ساتھ میں پوٹیشیم بھی لاؤس ہو رہا ہے تو وہ پوٹیشیم کو جو ہے ریپلیس کرے گا تو دہی بھی دینی چاہیے چاول دیں کھچڑی اس لیے دیں کہ سوفٹ ہے ایزیلی ڈائیجسٹ ہو جاتا ہے روٹی جو اتنی مطلب اس میں گندم کی وجہ سے چھوڑے بہت سخیل سنگی جاتا ہے سخیل ہے یہ ہوتا ہے اچھو رف صاحب اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ دوران بیماری اکثر و بیشتر بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں چاہے وہ گوت کے بچے ہوں چاہے بڑے بچے ہوں اور اس کے اندر پھر مختلف طریقہ کار اپنایا جاتے ہیں کبھی کبھی زبردستی بھی کھلایا جاتا ہے بچوں کو تاکہ وہ وقت پر کھانا کھائیں تو کون سا طریقہ بہتر ہے یا ان کی اس عادت کو وقتی طور پر نظرانداز کر دینا چاہیے نہیں نظرانداز تو نہ کریں آپ اس کو جو ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ایریٹیبل ہوتا ہے اب بچہ بیمار ہوتا ہے یعنی وہ یہ جان کر کے یہ نہیں کر رہا ہے کہ وہ نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ اس کے اندر سے اس کی بھوک مر گئی ہوتی ہے جیسے کہ انٹسٹین ولائی وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے تو کھانا جو ہے دائجسٹ صحیح طرح سے نہیں ہو رہا ہے تو اس لئے مسئلہ نگر آپ زیادہ کھانا کھالیں یا آپ کا کھانا دائجسٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو ہیوینس فیل ہوتا ہے یہ بچے میں بھی ہوتا ہے بچہ بچارہ بتا نہیں سکتا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا دیں یعنی کم مقدار میں دیں لیکن فریکوینسی بڑھا دیں بلکہ ڈائریہ میں تو یہ چاہیے کہ اور فریکوینسی بڑھا دیں لیکن تھوڑے مقدار میں دیں پر دیں زیادہ مرتبہ دیں کونٹیٹی آپ کم کر دیجئے فریکوینسی بڑھا دیجئے جی تو وہ آج صحیح طرح کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر جا رہے ہیں کیلوریز جا رہی ہیں اسے اور وہ نیوٹریشن کچھ تو مل رہی ہے باڈی کو جی روح صاحب میں اب تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ رکھتے ہیں ناظرین وقت کو ایک چھوٹی سی کمیشل بریک کا بریک سے واپس آ کر ڈائریہ کے مطالق مزید بات کی جائے گی سٹے و دس موسیقی